بغیر کلمہ کے آئے انہوں نے دشمنی رکھی مردوں تاکر وہ کافر جو تھے کہتے ہیں وہ کافر تھے وہ مشرق جو تھے وہ مشرق تھے وہ یہودی جو تھے وہ یہودی تھے یہودی بھی لڑے کافر بھی لڑے مشرق بھی لڑے مردان آلہ دشمنی رکھی مردوں کے ساتھ تو جو کلمہ پڑھ کے آئے انہوں نے مصطفیٰ کی وہ شہدادیاں جن کے نموز کے لیے جاند بھی چھپ جائے جن کے نموز کے لیے سورج بھی چھپ جائے جن کی حرمت کے لیے جبریر جیسا فرشتہ گھر کے باہر کھڑا رہے دستا جنے وہ بہر مصطفیٰ کی شہدادیاں قیدی بنی ہوئی ہیں اور دمشق کے بزاروں میں گمائی جا رہا ہے ایک بات دیرا چاہتا ہوں ککول والوں کوئی میری بیٹی کوئی آپ کی بیٹی کوئی زید کی بیٹی کوئی بکر کی بیٹی اپنی بیٹیوں کو سیدھے سے لگانے والوں اپنی بیٹیوں کی خواہشیں پوری کرنے والوں اپنی بیٹیوں کو شہزادی کہنے والوں دیکھو یہ مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں ہاتھ بنے ہوئے ہیں گیتی بنی ہوئی ہیں دمشق کے بزاروں میں گمائی جا رہا ہے گمانے والے کافر نہیں ہے گمانے والے یہودی نہیں ہے گمانے والے مشرق نہیں ہے گمانے والے وہ ہیں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے دمشق کا بزار ہے شام کا بزار ہے لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑے تماشا دیکھ رہے ہیں مصطفیٰ کی شہزادیہ کیتی بنی ہوئی ہے دمشق کے بزار میں ایک چھوٹی سی بچی دوڑ کے اپنے گھر جاتی ہے اپنی باہر کو کہتی ہے اببا میرے ساتھ باہر چند میں تجھے کچھ کیتی دکھاتی ہو باہر کیتی آئے ہیں ان کیتیوں میں ایک چھوٹی سی بچی بھی ہے بڑا روتی ہے میرے ساتھ چند وہ حمیتہ کا دونتی باہر آئی کیا دیکھتی ہے کہ عورتوں کو کیتی بنایا ہوا ہے ان کے ہاتھ باتے ہوئے ہیں ایک چھوٹا بچہ اس کے ہاتھ باتے ہوئے ہیں اور ان کو گمائی جا رہا ہے وہ خطور گھر میں واپس گئی چاتریں نے آئی پانی نے آئی جو کچھ پاس تھا نے آئی سید ساتھیوں کے سار ڈاپنے لگے مصطفیٰ کی بیٹیوں کے ڈنگے سار جو تھے اپنی چاتریں دینے لگی ردا دینے لگی پیارے مصطفیٰ کی بات پہنی سیدہ ازدین السلام اللہ علیہ آپ فرماتی خطور اللہ میرا بلا کرے اس پردیس میں تم کسی نے سلام نہ کرے گیا تو کون ہے تو کون ہے تو ہمارے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہی ہے حضور کی اہلِ بیعت کے گناہبوں غمِ حسین میں آسو بھانے والا غمِ حسین میں پہنے والا آسو کا ایک کترہ جہنم کی آگ کو مجھا دیتا ہے سنا وہ خطور کہتی ہے میں نہیں جانتی کہ آپ کون ہیں میں تو پتینا کے ایک یہودی کی بیٹی تھی پاک بی بی فاطمہ حضور زہرہ سلام اللہ علیہہ کی خانمہ تھی ان کے ہاتھ پر میں نے اسلام قبول کیا تھا انہوں نے مجھے ایک وسیعت کی تھی کہ ہمیتہ تیری شاتی تبشک میں ہونے والے ہیں تبشک کے بزاروں میں شاہد کے بزاروں میں تمہیں کہتی ملیں گے کہتی میری وسیعت یاد رکھنا میری نصیحہ یاد رکھنا شاہد کے بزاروں میں دمیش کے بزاروں میں جب تمہیں کہتی بھی ملیں گے تو ان کا خیال کرنا میں نہیں جانتی آپ کون ہیں میں تو پاک زہرہ کی وسیعت میں عمل کر نہیں پیارے مصطفیٰ کی پاک میں بھی زیدہ زینب آپ فرماتی خدور اللہ تیرا بلا کرے سنا ہے اللہ کہتیوں کی دعا بڑی جلدی سٹھتا ہے بتا تیری کوئی آخری خواہش ہے بتا تیری کوئی آخری آزو ہے تیرے لیے دعا کر دیں خضرت حمیدہ کہتی ہے آخری خواہش یہی ہے جب میں بات بیدی کی نکرانی تھی تو ان کی بینی زینب کی ضربیں سوارتی تھی ان کے بینے حسین کو کھانا کھلاتی تھی ان کے کپڑے جوتی تھی ان کی خدمت کرتی تھی میرا شوہر بڑا ظالم ہے جب سے میری شادی بھی ہے اس نے مجھے مدینہ جانے نہیں دیا آخری خواہش یہی ہے مرنے سے پہلے زینب خواہش زینب سوارتی سے دیار رہے پہ Liberty خواہش خواہش کہنے خواہش ہو دیو خواہش دیکھو مصطفیٰ کے سینے پر کھیلنے والی ذہنب ہے مصطفیٰ کے کندوں کی سواری کرنے والی ذہنب ہے پاک مصطفیٰ کی پاک میں بھی سہیتا ذہنب فرماتی ہے خدور اللہ نے تیری دعا پڑی جانے شکری وہ نیدے میں جو سار نظر آرہا ہے جی بھر کے دیکھ لے وہ فاطمہ کا حسین ہے مجھے دیکھ لے میں فاطمہ کی ذہنب مجھے دیکھنے والی ذہنب